بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو اپٹک انسٹیٹیوٹ آف آئی تی اچھا بھئی یہ آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اباؤٹ مائکرو سوفٹ آفیس مائکرو سوفٹ ورڈ سے ہم شروعات کریں گے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اپٹک انسٹیٹیوٹ آف آئی تی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے تو آپ جائیں وہاں پر آپ کے ہی لیے یہ بنایا گیا تاکہ آپ کو آسانی ہو اور یہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ کورسز جو ہیں فری آف کاسٹ ملیں گے تو ایک اچھی اپروچنیٹی ہے بیٹا آپ سب کو چاہیے کہ آپ یہاں سے جتنا ہو سکے ایک اتنا مستفید ہوں آج انساللہ ہم شروعات کریں گے مائکرو سوفٹ ورڈ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے بھئی آج ہمارا کیونکہ فرسٹ ہے تو سب سے پہلے اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے مائکرو سوفٹ ورڈ کے حوالے سے کہ ہم ذرا اس کو جان جائیں ہے کیا چیز یہ اور کیوں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کیا فائدہ ہے کیوں بنایا گیا اس حوالے سے ہم بریف ڈسکشن ہوگی آج تو اس کو غور سے سنیے گے انشاءاللہ آتے ہیں جی مائکرو سوفٹ آفیس کی طرف مائکرو سوفٹ ورڈ میں سب سے پہلی بات جو ہے دیفینیشن پوائنٹ آفیو سے بات ہو رہی آج مائکرو سوفٹ ورڈ کیا ہے جی مائکرو سوفٹ ورڈ is a graphical processing program that user can type text and create file بڑی سمپل سا ایک چھوٹا سا جملہ اور بڑا ایک جامع جملہ ہے آپ غور کیجئے گا میں نے یہاں پر کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے brackets کے اندر لیا ہوا ہے اور اس کو انشاءاللہ discuss کرتے ہیں اسی فائل کے اندر یہاں پر مزید discussion ہوگی بتایا جا رہے گی جی مائکرو سوفٹ ورڈ جو ہے ایک پروگرام ہے اور وہ graphical program ہے یہ آپ جانتے ہیں بحیثیت computer student جب window آئی تو ہم اس کو GUI graphic user interface بھولتے تھے ٹھیک کیونکہ اس سے پہلے DOS تھا آپ جانتے ہیں کہ بھی DOS command line operating system میں سب کچھ لکھنا پڑتا تھا یہاں پہ graphics کی شکل میں چیزیں موجود ہیں تو مایکرو سوفٹ ورڈ کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتا رہے گی یہ graphical program ہے graphical کیا ہے جی graphical program ہے program لفظ کو ڈسکس کریں گے جی کون سا program ہے جی word processing program ہے اب word processing کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی اب یہاں پر بتایا جا رہے گی بھی that user can type text and create file کیا ہو سکتے جی ہم اور آپ جو ہیں یہاں پر type کرتے ہیں کیا text اور بناتے ہیں files اب یہاں پر لفظ file کے بارے میں بھی بات ہوگی جس سے یہاں پر سارے concepts clear ہو جائیں گے سب سے پہلی بات جو یہاں پر ڈسکس کی جاری ہے بھئی وہ لفظ program کے حوالے سے ہے تو غور سے سنیے جی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں program کسے کہتے ہیں بھئی a computer program or just a program ایک program جو ہے is a sequence of instruction کیا ہے جی sequence ایک ترتیب ہے کس چیز کی instructions کی ہدایات کی written to perform جو کہ اس لیے لکھی گئی ہیں کہ بھئی وہ perform کر سکے کیا ایک specific ہے خاص مقصد کے لیے with a computer computer کے ساتھ سمجھنے میری بات کو تو لفظ program کے بارے میں further the program is an executable form that the computer can use directly to execute instructions کہ بھئی جو بھی ہدایات ہوتی ہیں directly آپ اس کو سمجھتے ہیں computer اس کو سمجھتا ہے execute کر رہا ہوتا ہے تو بارحال میں اپنے topic کی طرف آتا ہوں program کے حوالے سے کیجئے program کیا ہے sequence of instruction ہے بھئی جو کہ کس لیے بنایا جاتا ہے تو perform a specific task so this is enough کہ بھئی program کو ہم سمجھے کیا چیز ہوتی ہے program دوسری چیز یہاں پر ہم نے discuss کیا لفظ file کو کہ بھئی ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا program ہے تو program کسے کہتے ہیں بتا دیا جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جی file بناتے ہیں text لکھتے ہیں اور file بناتے ہیں تو بھئی یہاں پر ہم نے file کے بارے میں discussion کیوئی ہے کہ بھئی what is file computer file کسے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ computer file is a resource for storing information یہاں تک آپ دیکھیں بھئی یہ بات complete ہو گئی کہ بھئی یہ آپ کے پاس ایک resource ہے کس مقصد کیلئے ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنی information کو store کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور further جو ہے which is available to computer from usually based on some kind of duribus آپ کے پاس جو ہے تو یہ آپ کی files موجود رہتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیر پا آپ کے پاس availability کے اندر ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ بھئی computer میں ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے پرانی نہیں ہوتی ہے text name it وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی file کسے کہتے ہیں file اصل میں آپ کے پاس ایک resource ہے ایک ذریعہ ہے کس مقصد کیلئے for storing information تاکہ آپ اپنی معلومات کو کیا کر سکیں بیٹا store کر سکیں سمجھ گئے بات کو تو یہاں پر ہم نے لفظ file کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جی file کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے اصلی topic کی طرف آتے ہیں کہ microsoft جو وہ graphical word processing پروگرام ہے تو یہاں پر لفظ word processing کو ڈسکس کیا جائے گا کہ بھئی یہ جو word processing ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہاں بیٹے خوبصورت انداز میں اس کے اوپر discussion ہوئی ہے بھئی کہ a word processor is a computer application software ایک software ہے computer کا آپ جانتے ہیں سب does exactly what the name implied یہاں پر دیکھنے بھی بالکل کہتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے it process words کیا کرتا ہے جی words کے اوپر الفاظ کے اوپر process کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں paragraph pages entire pages یہ تمام چیزیں اس کے اوپر یہ process کر رہا ہوتا ہے اور پھر processing کے نام سے جن softwares کو جانا پہچانا جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا نمبر آپ سمجھ لیں پاپولیٹی کے پوائنٹ آف یو سے بھی Microsoft word کر رہا ہے اس کے بعد word perfect ہے وینڈوز کے لئے ایپل ورکس ہے Macintosh اس کے لئے استعمال ہوتا ہے and open office ڈار جی نیا آیا آیا آفیس کیا Microsoft والو کا product ہے تو ان سب کو word processing کہا جاتا ہے اب یہاں پر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ word processing ہم جب اس کو کہتے ہیں تو کیا فیسیلٹیز ہمیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو word processing جانیں گے سمجھیں گے اور ہم کہیں کہ word processing اس کہتے ہیں typical feature of a word processor include font applications اس میں آپ کے پاس سب سے پہلی بنیادی بات کی بات کسی بھی ٹائم آپ آپ کی فانٹ بدل سکتے ہیں تو فانٹ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کچھ آپ کو بتائی جائیں گی اور بڑھا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں بعد میں تمام facilities جو آپ کو ہوتی ہیں اس کے علاوہ spell چیک اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو کمپیوٹر آپ کو بتائے گا یہ نہیں ہے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جس چیز کوئی جس software کو ہم word processing کہیں گی یہ facilities اس کے اندر موجود ہوں گی کہ وہ آپ کی غلطی جو ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا اور پھر آپ اس غلطی کو باقیدہ ٹھیک کر سکیں گی نہیں کمپیوٹر کے ذریعے ہم نہیں ٹھیک کریں گے ہم تو خود بخود ٹھیک ہو جانا بھئی کمال بات ہے خود بخود کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک تو بیسکلی یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی غلط لکھیں گے اور کمپیوٹر اس کو ٹھیک کر دیکھے گا ایسا ممکن ہی نہیں تو یہاں لکھا دی ٹھیک اب وہ میں ٹائپنگ جب کر رہا ہوں تو غلطی سے میں نے ٹ لکھ دیا سمجھ میری بات آگے پیچھے ہو گئے الپار صحیح سپیلنگ ٹھیک ہے کمپیوٹر اس کو سمجھتا ہے بھئی جو ہی میں نے سپیس پریس کی آپ نے خود بخود ٹھیک کر دیا گیا تو اچھا میں نے آپ سے کہا کہ جی پرابلم ہے اس کے اندر آپ سے کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے سپیلنگ پوئنٹ آگے تو بیوٹیفول لکھ رہا تھا بھئی پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہم نے تو کہنے کا مقصد یہ نہیں آرہی سپیلنگ کوئی مسئلے بات نہیں پہلی ریٹیل میں ڈسکشن ہوگی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے ہمارا مسئلہ ہو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہا لیکن آپ یہ بتانا چاہا رہا ہوں فیسیلی بھی what is the meaning of beautiful کیا ہے جی beautiful کسے کہتے ہیں کمیٹر بتا رہا ہے بیوٹیفول mean lovely attractive good looking gorgeous fine looking handsome سمجھتے ہیں میری بات کو یہ ہے یہ ہے پیجار سمجھ یہ یہ فیچر جی میں واپس پائی کی طرف آت ہوں یہ صرف وضاحت کی لئے میں یہاں آیا تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آسکیں in microsoft word we have facilities further facilities بتا رہے بھی you can count the word count the characters even paragraph page یہ ہی آپ کی بات ہیں جو کہ تمام facilities آپ کو کس چیز میں مل سے بتایا جا رہے کہ یہ نون فری کمرشل پروڑام ہے مائکرو سوف ورڈ زہری سی بات ہے فری میں تو ہے نہیں آپ پرچیز کرنا ہوگا اس کو ڈیزائن بائی کس نے بنایا جی مائکرو سوف نے بنایا اب تھوڑا انٹردیوز کر رہے ہے اس کو ذرا سا اور سے اس کے علاوہ کہتے جی ورڈ مائکرو سوف ورڈ اس کرنٹی دا موسٹ کامن ورڈ پروسسر آن دا مارکی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بھئی مارکیٹ میں سب سے زیادہ پاپولر سمجھ رہے میری بات کو یعنی ایسا نہیں ہے بھئی یہ بات یاد رکھیں مائکرو سوف آفیس ہے بس پشاور میں یوز ہو رہے نہیں ایسی بات نہیں ایک تو بات ہوتی ہے بھئی ہم نے سنا نہیں میں دیکھا بھئی میں خود پرسنل اپنا شیئر کرتا ہوں تو آپ یقین جانے کے مطلب اچھی جگہ اوپر دوبائی جیسی جگہ بڑا انٹرنیشنل پنٹری کہنے کا مقصد یہ کہ پوری دنیا وہاں آتی ہے تو ہر جگہ سے لوگ آرہے ہیں تو آپ دیکھیں جی میں وہاں پر گیا وہاں پر ہم نے دیکھا مائکرو آفیس مائکرو سوف ورڈ یوز ہو رہا ہے کمال بات ہو بھی سمجھ رہے ہیں میری بات کو اسی طرح آپ دیکھیں بہت سی جگہ پہ مالیشیا میں دیکھا وہاں پر آفیشلی سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہے یاد رکھیں پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں خود جا کر دیکھا ہم میں خود سمجھا اس بات کو یہ ایسی تیوریڈیکل باتیں نہیں ہیں کہ دنیا جانتی اور بیٹ میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہاں واقعی ایسا ہے ساری دنیا میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ آپ کے پروبلمز جو ہوں سالف کر رہی ہیں تو کہنے کا مقصر یہ تھا کہ Microsoft Word جو ہے واقعی دنیا پوری دنیا کی مارکٹ دوسری بات جو ہے اس کی فائل کو آپ پہچھانتے ہیں .docx سے فارمیٹ has become one of the most popular فارمیٹ for the text document یہ .docx والی بات جو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو میں بات میں discuss کروں گا یہ .docx کا کیا مطلب ہے جناب اس کو extension بولتے ہیں بیٹا کیا کہتے ہیں extension اب یہ extension کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے اور ہمیں یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ Microsoft Word کی extension .docx ہے کیا ہمیں اس بات کا کوئی فائدہ ہوگا بالکل ہوگا تو فردر میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ next discussion کروں گا اور بڑی detail میں discussion کروں گا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی اس کو میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں اس کے بارے مزید discussion ہوگی اچھا next وہ وہ کہہ رہے کہ بھئی یوز ورڈ جو ایک سمجھنے کے لئے آپ کو ایک بات سمجھائی جاری ہے چاری چیزوں کا خلاصہ ہے یہ کہ ورڈ کو ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں بھئی to create document کس طرح کے document such as letters invitation paper flyer resumes books news now یہ ساری چیزیں جو ہیں نبھل کیا ہوتی ہیں microsoft word میں possible ہیں اب یہاں پر ایک جملہ دوسرا سن لیں اور اس بات کو اچھے سے سمجھ دیں کیا مطلب ہے اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانے کے لئے کہ microsoft word میں letters بھی لکھے جاتے ہیں اور اس کے اندر سی وی بنتی ہیں even books بنتی ہیں جناب اس میں تو ٹھیک ہے بھئی بنتی ہیں کیا آپ بنا سکتے ہیں تو جواب ہوتا ہے نہیں ہم تو نہیں بنا سکتے تو that is not a concept اصل بات یہ ہے کہ جب آپ Microsoft word سیکھ لیں تو تو آپ کے اندر یہ ability ہونی چاہیے کہ you can do these all things یہ سارے کام آپ کر سکھے تب آپ کہیں گے ہاں بھئی ہم نے Microsoft word سیکھ لیا اور انشاءاللہ رحمان زندگی ہوئی تو آپ کو یہ course پڑھا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو ہم اس level تک لے کر آئیں گے آپ نے صرف یہ کرنا ہوگا کہ practice کرنی ہوگی اور جو چیزیں آپ کو بتائی جائے گی اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہیں گے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ ہم آپ کو یہ تمام کام کرنے کے قابل بنائیں جب آپ ہمارے ساتھ مائکرو سوف ورڈ کمپلیٹ کریں گے تو یہ تمام کام جو دیفینیشن میں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ کام انشاءاللہ آپ بغیر کسی کی مدد کے خود کر سکیں گے ٹھیک ہوگیا بھئی تو یہ وہ تمام فیسیلیٹیز ہوگئی اس کو جو ہے نا کیا کہ مائکرو سوف ورڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے خلاصے والی بات میں آپ کو بتا رہا اب یہ آخری بات ہے بھئی آخری بات جو مائکرو سوف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ورڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پروگرام ورس ریز ریز ایک سوف ٹھیک جس کا نام برہو تھا جو کہ سب سے پہلے یہ پروگرام منایا گیا ہوا کیوں کیا ہوا کس طرح ہوا کچھ یوں کہ مائکرو سوف بات برہو پروگرام خرید لیا جیسے کمپنی خرید دی جاتی جیسے میرے ذہن میں بالکل اگزیک تو نہیں ہوگا لیکن غالباً وارد جو ہے ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو نام وارد کا کنیکشن ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا جیسے جیسے والوں نے خرید لیا تو بلکل اسی طرح کی ایک بات ہوئی کہ بھئی مائکرو سوف کمپنی نے کیا کیا برہو کمپنی کو خرید لیا اور اس کا نام بدل کر کیا رکھ دیا جی مائکرو سوف تو یہ بھئی آپ سامنے ہم نے ڈسکس کی اب پوری ڈیٹیل کے ساتھ مائکرو سوف ورڈ کے بارے میں سوری کہ کیا ہے مائکرو سوف ورڈ کس لیے ہے کیا کہتے ہیں اس کو اور کیوں کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہوگئی بات تو یہ ساری information آگئی مائکرو سوف ورڈ کی حوالے سے تھوڑا سا میں بات کروں گا بلکل تھوڑا سا کہ مائکرو سوف ورڈ کو آپ کیسے اوپن کرتے ہیں بارال اس وقت میرے پاس جو ونڈو ہے تو ونڈو 10 ہے لیکن چلیں انشاءاللہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوگی آپ نے آنے جی start button میں یہاں پر تھوڑا سا environment ہے اس کی start menu ہوگا تو آپ آج جناب چونکہ ہم ورڈ کی بات کر رہے ہیں تو ورڈ آئی دیکھنی س رائی ٹی آرہ ٹھیک ہے اب یہاں پر ورڈ سے جو جو انسے سوفٹ آرہ آتی ہیں جس فوم ورڈ کے ساتھ discuss کرتے رہے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ کو open کیا جی یہ آپ کا مائکرو سوفٹ ورڈ ہوگیا سب سے پہلا کام جیسی مائکرو سوفٹ ورڈ ہوتا ہم نے کیا کر نا ہم نے ڈاکومنٹ بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کرنا جیسی آپ سیون ہے ٹین ہے آپ کو مشکل ہو رہی جی وہ مائکرو سوفٹ ورڈ کا ہر ایک ونڈو میں جب آپ سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آ جہاں تک ٹھیک ہے تو بہرحال یہاں پہ سرچ کا option آتا ہے تو وہ پر یہاں پر بھی search option آ رہا آپ صرف لکھے و o r دیکھیں میں نے پورا بھی نہیں لکھا صرف تین کریکٹر لکھے اور اس نے سرچ کر کے دے دیا word 2016 click کریں گے microsoft word open ہو گئی بات دو طریقے بتا دیئے بھئی آپ کو آسانی سے کہ آپ کیسے open کر سکتے ایک دوسرا طریقہ ہے جی آپ کے پاس command ہوتی run میں آپ کو اس shortcut بتاؤ ہوں window کا button ہوتا ہے keyboard میں اور r کا button ہوتا window plus نہیں لکھیں گے بھئی یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا win word win word that is the executable name of the microsoft word سمجھ گئے بات microsoft word یعنی کوئی بھی software ہے بھئی یاد رکھے دو نام ہوتے ہیں ایک تو وہ نام ہوتا ہے جس نام سے ہم پہچانتے ہیں computer کو اس سوپٹیئر کو ٹھیک ہے تو وہ نام تو microsoft word ہی ہے بھئی اس کو اس نام سے جانتے ہیں ایک وہ نام ہے کہ جس نام سے software کو پہچانتا ہے کون computer window سمجھ رہے ہیں میری بات operating system تو آپ کا computer جس نام سے microsoft word کو جانتا ہے اس کو کہتے name executable name اور یاد رکھیں microsoft word کا executable name جو when word then انٹر کر رہوں بھئی اوکی کر دیں آپ چلیں دیکھ لیں جناب microsoft word آپ کے سامنے تو یہ آپ کے پاس چیزیں ہو گئی جنرل اور basic کے اوپر میں سمجھ ہوں آج کافی ہے کار انشاءاللہ ہم further discussion کریں گے اور کوشش کیجئے جو چیزیں ہم نے اس میں discuss کی اس کو آپ یاد رکھیں خاص طور پر جو definition میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہے microsoft word کے حوالے سے اس کو آپ اپنے پاس note کریں ویڈیو کو بس کر کے اور اس کو اپنے پاس لکھیں سمجھیں کوئی بھی question ہو انشاءاللہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے کومنٹ کا جواب آپ کو ملے گا جو بھی problem انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ discuss کریں ٹھیک بیٹا this is enough for today thank you so much allah